گلاب کو سونگتے ہی راج کمار کے چہرے پر مسکان آ گئی راج کمار نے گلاب کی خوشبو کی بہت تعریف کی پھر گروہ جی نے اسے نیم کے پتے توڑ کر لانے کے لئے کہا راج کمار جیسے ہی نیم کے پتے توڑ کر لائیا گروہ جی نے اسے وہ پتے کھانے کے لئے کہا نیم کے پتے موہ میں جاتے ہی راج کمار کا موہ کڑوا ہو گیا اور اس نے ترنت ٹھونک دیا ایک راجہ تھا جو بہت ہی نیائے پریئے سمجھدار اور پرجہ کا خیال رکھنے والا شاسک تھا اس لئے اس کی پرجہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھی راجہ کو کسی بات کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جس سے وہ سکھی رہ سکتا لیکن صرف ایک کمی تھی سنتان سکھ کی بس ایک کارن کی وجہ سے وہ دکھی رہتا تھا اپنے راجہ کو دکھی دیکھ کر اس سے پیار کرنے والی پرجہ بھی راجہ کے لئے دکھی ہوتی تھی راجہ کا بھاگیا بہت اچھا تھا اس لئے دیر سے ہی سہی اسے سنتان پرابتی ہوئی اور اسے گھر میں ایک پیارہ سا راج کمار نے جن ملیا پتر پرابتی کی خوشی میں راجہ نے بہت بڑا جشن منایا ایک بڑا اتصف کیا اور پرجہ کو بھی خوش کیا کافی لمبے سمیے کے بعد پتر پرابتی ہونے کی وجہ سے راج کمار کو زیادہ ہی لاد پیار سے بڑا کیا جانے لگا وہ کہتے ہیں نہ کی کسی بھی بات کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی یہ کہاوت سچ ہوئی راج کمار جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ بہت زدی اور اہنکاری ہوتا گیا اسے لگتا کہ وہ راج کمار ہے اس لئے اس کی ہر اچھا پوری ہوگی اور ہر کوئی اس کا آدیش غلاموں کی طرح پالن کرے گا اس نے پرجہ کو اور سینکوں کو اپنی منمانی کرتے ہوئے بہت پریشان کیا سبھی راج کمار سے کافی پریشان اور دکھی رہنے لگے کئی بار لوگوں نے راج کمار کی شکایت راجہ سے کی جب جب کوئی راج کمار کی شکایت لے کر جاتا راجہ کا سر شرم سے جھک جاتا راجہ اس پرستیتی کو بدلنا چاہتا تھا راجہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اچھے کام کرے نیکی کی راہ پر چلے ایک بار راجہ نے بہت بڑی سبحہ بلائی اور اس میں اپنے راج کے تتھا دوسرے راج کے کئی بدھیمان لوگوں کو بلائیا اور اس سبحہ میں اس وشہ پر چرچہ کی گئی کہ راج کمار کو سہی راستے پر کیسے لائیا جائے کئی بدھیمان سبحہ سدوں نے راجہ کو الگ الگ اپائے سجھائے لیکن راجہ کو کسی بھی اپائے سے سنتشٹ نہیں ہوئی انت میں ایک منتری نے راجہ سے کہا کہ راجہ جی راج کمار کو سہی راستے پر لانے کے لیے ایک سادھارن جیون جینے کی آوششکتہ ہے اگر آپ چاہے تو انہیں آپ کے راجگرو کے آشرم میں کچھ سمیہ تک کے لیے رہنے کے لیے بھیج سکتے ہیں میں نے سنا ہے وہاں سے جانور بھی انسان ہو کر نکلتے ہیں راجہ کو یہ اپائے کافی پسند آیا راجہ اگلے ہی دن راج کمار کو لے کر اپنے راج گرو کی آشرم پہنچ گئے راجہ گرو سے اکیلے میں ملے اور ان سے راج کمار کے بارے میں ساری بات بتائی راجہ کی بات سننے کے بعد راج گرو نے راجہ کو آشواسن دیا کہ اگلی بار جب وہ راج کمار سے ملیں گے تو بہت خوش ہوں گے راجہ راج کمار کو وہاں پر چھوڑ کر اپنے راج جو واپس لوٹ گئے اسی دن سے راج کمار کا آشرم جیون شروع ہو گیا گرو نے راج کمار کو آشرم کے سارے نیم بتا دیے جب راج کمار کو پتا چلا کہ انہیں بھکشہ مانگ کر ہی کھانا ملے گا اس کو بہت گصہ آیا وہ گرو اور آشرم میں رہنے والے سب ہی ششیوں کو برا بھلا کہنے لگا جیسے جیسے سمیہ بیٹتا گیا راج کمار کو تیز بھوک لگنے لگی لیکن اپنی اکڑ میں راج کمار نے بھکشہ نہیں مانگی پہلے دن تو اپنی اکڑ کے کارن راج کمار بھوکھا ہی سو گیا لیکن اگلے دن اس سے اور زیادہ بھوکھا نہیں رہا گیا نا چاہتے ہوئے بھی وہ باقی ششیوں کے ساتھ بھکشہ مانگنے کے لیے گیا راج کمار کی خراب بول کی وجہ سے اسے کوئی بھکشہ نہیں دیتا پھر بھی ان نے بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا کھانا مل جاتا دھیرے دھیرے راج کمار کی بولی میٹھی ہوتی چلی گئی دو مہینے بعد اسے اچھی بھکشہ ملی اور اس نے بھر پیٹ کھانا کھایا دھیرے دھیرے آشرم کے باقی نیموں کی وجہ سے راج کمار کے پریورتن میں بہت زیادہ بدلہ آیا گروہ نے دیکھا کہ اب راج کمار میں اچھا بدلہ آ چکا ہے راج کمار کو اپنے ساتھ لے کر وہ سیر پر نکلے راستے میں گروہ نے راج کمار کو ایک بگیچے میں گلاب توڑ کر لانے کے لئے کہا راج کمار گلاب توڑ کر لے آیا گروہ جی نے اسے گلاب سونگنے کے لئے کہا اور پوچھا کیسا لگا گلاب کو سونگتے ہی راج کمار کے چہرے پر مسکان آ گئی راج کمار نے گلاب کی خوشبو کی بہت تعریف کی پھر گروہ جی نے اسے نیم کے پتے توڑ کر لانے کے لئے کہا راج کمار جیسے ہی نیم کے پتے توڑ کر لیا گرو جی نے اسے وہ پتے کھانے کے لیے کہا نیم کے پتے موہ میں جاتے ہی راج کمار کا موہ کڑوا ہو گیا اور اس نے ترنت تھونک دیا اور ادھر ادھر پانی تلاشنے لگا یہ سب دیکھ کر گرو مسکر آ رہے تھے پانی پی کر راج کمار گرو کے پاس آیا اور ان سے مسکر آنے کا کارن پوچھا گرو نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ تم بھی اب تک اس نیم کے جیسے کڑوا ہٹ لے بیٹھے ہو جس طرح تم نے نیم کو ٹھوک دیا ویسے ہی اگر تم نے اپنا ویوہار اپنے گن نہیں بدلے تو سب ہی لوگ تمہیں اپنے جیون سے نکال پھیکیں گے یا پھر تم اس گلاب کی طرح اپنے اندر اچھے گن لے کر آؤ جو سب کو اپنے پاس ہونے بھر سے ہی خوشی دیتا ہے گرو کی باتیں اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد راج کمار اپنے راجے واپس لوٹ گیا راج کمار کے ویوہار اور سوہ بھاو میں آئے پریورتن سے نہ صرف راجہ بلکہ سب ہی منتری سینک اور پرجاک کافی خوش تھی آگے چل کر راج کمار کافی نیائے پریہ اور اچھا راجہ بنا دوستوں اس کہانی کی سب سے بڑی سکھ یہی ہے کہ اچھے گن جیون میں سب سے زیادہ مہتوپون ہے جب آپ میں اچھے گن ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ہمیشہ پسند کرتے ہیں اور آپ دوسروں کا بھلا کرتے کرتے خود بھی پرگتی کرتے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ سٹوری تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چانل سٹوری سننے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ